جی اسلام علیکم اس وقت آپ لوگ سکرین پر ایک تصویر دیکھ رہے ہیں ایک پولیس آفیسر ہے ان کا نام ہے سب اسپیکٹر فہد افتخار ورک ان کی ڈوٹی لاہور پولیس میں تھی اور پولیس کی جو آفیشل ویب سائٹ ہے سوشل میڈیا سیل وغیرہ ہے ان کو یہ ہینڈل کر رہے تھے ان کے حوالے سے کچھ خبریں کل پرسو سے سوشل میڈیا پر وائرل ہے آج بھی میڈیا ان کے حوالے سے کافی بڑی بڑی خبریں لگا رہا ہے یہ کہانی کیا ہے انہوں نے پولیس دپارٹمنٹ کیوں چھوڑا وجہ کیا بنی انہوں نے کس کو الزام دیا یہ سب کچھ میں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں لہذا آپ لوگ ویڈیو مکمل دیکھیں سب سے پہلی بات ان کا نام ہے فہد افتخار ورک اور پبلک سروس کمیشن کے پیپرز کے تھرو ایزا سب اسپیکٹر یہ پولیس میں آئے ہیں 22 سپٹمبر کو لاہور پولیس کی ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میٹنگ کی سربراہی قیادت جو کر رہے تھے وہ کوئی اور نہیں سی سی پیو لاہور عمر شیخ صاحب وہی عمر شیخ صاحب جن کا نام آج کل میڈیا میں بہت زیادہ چل رہا ہے بلخصوص سانحہ موٹروے کے حوالے سے انہوں نے ایک متنازع قسم کا بیان دیا تو میڈیا نے اس کو بہت ہائلائٹ کیا لوگوں نے بہت زیادہ آؤٹ ریج دکھا ہے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ان کے حوالے سے ان کی اس طفعے کا مطالبہ کرتے رہے لوگ بہرحال سی سی پیو لاہور ابھی تک لاہور میں ہی ہے تو اس میٹنگ کی قیادت سربراہی سی سی پیو لاہور عمر شیخ کر رہے تھے اور یہ جو سب اسپیکٹر ہے فہد افتخار ورک وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے فہد افتخار ورک اور میڈیا کے بیانات کے مطابق انہوں نے اس میٹنگ میں کھڑے ہو کر سی سی پیو لاہور صاحب کو کوئی مشورہ وغیرہ دیا کوئی رائے دی جس پر سی سی پیو لاہور نے ان کو کہا کہ میں تم سے پوچھ کچھ رہا ہوں تم جواب کچھ اور دے رہے ہو اور کہا ساتھ کہ گدے کا بچہ چپ کر کے بیٹھ جا یہ بیان ان سب اسپیکٹر کی جانب سے ہے اور سوشل میڈیا اور میڈیا پر وائرل پڑا ہوا ہے لیکن جو پولیس کے وہ افسران جو اس میٹنگ میں موجود تھے ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں کہانی ایسی نہیں کہانی کچھ اور ہے کوئی اور بات تھی اور انہوں نے ایسے ہی ایک ڈراما بنا دیا سب اسپیکٹر فہد افتخار ویرک صاحب نے دو صفات پر مشتمل اپنا ریزائن اپنا اس طفح پولیس ڈپارٹمنٹ کو جمع کرا دیا ہے اور انہوں نے اپنے ریزائن اور اس طفح میں یہی لکھا ہے یہی موقف اپنا ہے کہ میرے ساتھ سی سی پیو لاہور نے بدتمیزی کی غیر مناسب قسم کا رویہ اپنایا لہذا میں اس ان حالات میں ہوتے ہوئے ایسے بیہیور میں ایسے ماحول میں جوب نہیں کر سکتا اور میں اپنی سرویسز چھوڑنا چاہتا ہوں سب اسپیکٹر فہد افتخار ویرک کے بارے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے والد ایک ٹیچر ہے ایک پڑے لکھے گرانے سے ان کا تعلق ہے اور اس کے علاوہ وہ ایم ایس کرنے یا ماسٹرز کرنے امریکہ بھی جا چکے ہیں دو سالہ ڈگری لے کر وطن واپس آئے اور انہوں نے یہاں پر ڈیوٹی کی جس کے بعد ان کے ساتھ یہ بیہیور اپنایا گیا اور انہوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ چھوڑ دیا اب جس طرح پاکستان کے اندر امیر اور غریب کے لیے قانون ہر چیز الگ ہوتی ہے امیر کا پروٹوکول ارگ ہوتا ہے غریب کا پروٹوکول الگ ہوتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کوئی اس طرح کی یہ بات ہے نہیں کوئی متنازع بات نہیں ہے جس سے ہماری جو عزت خراب ہو یہ ہوتا ہے ہر جگہ ہوتا ہے امیر کے لیے الگ قانون غریب کے لیے الگ قرون ایسے ہی پولیس کی اندر دو گروپس ہوتے ہیں ایک امیروں کا گروپ جو ہائی کلاس لوگ ہے ہائی سٹینڈرڈ لوگ ہے جو ہوتے ہیں سی ایس ایس کر کے پولیس میں آتے ہیں ان کو پی ایس پیز کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دوسرا ایک گروپ ہوتا ہے جس میں سب اسپیکٹر اے ایس ای وغیرہ ہوتے ہیں اور کانسٹیبل ہیٹ کانسٹیبل ہوتے ہیں ان میں سے کچھ پی پی ایس سی کے ترو آتے ہیں یعنی کہ پبلک سرویس کمیشن کے ترو آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہی ڈائریکٹ امتحانات دیتے ہیں دوڑ کے امتحانات دیتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں اور پولیس سرویسز جوائن کرتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان ایک افسران بالا اور آلہ ترین گروپ ہوتا ہے ایک افسران جو ہوتا ہے ادنا ترین گروپ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان میں بھی اس طرح کا رویہ ہوتا ہے سین ہوتا ہے یہ والا کہ ایک ہائی لیول گروپ ایک امیر گروپ اور دوسرا غریب گروپ اور یہ جو نچلا جو عملہ ہوتا ہے پولیس کا ان کو یہ افسران اتنی اہمیت اور حیثیت نہیں دیتے میں اس کیس کی نہیں بات کر رہا اس سے آگے پیچھے آپ لوگ ذرا پوچھے کبھی کانسٹیبل سے کہ آپ کے ایس پیز آپ کے ایس ایس پیز آپ کے ساتھ کیسا رویہ کرتے ہیں اور بیچارے پکڑے پھر یہ چھوٹے والے جاتے ہیں بڑو والوں کو آج تک نہ کسی نے پکڑا ہے نہ ہاتھ لگا ہے نہ ان کا نام میڈیا لیتا ہے کیونکہ میڈیا کے بھی ان کے ساتھ کچھ معاملات وغیرہ تے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ میڈیا کے جو ریپورٹرز ہوتے کرائم کے وہ بھی اپنی بنا کر رکھتے ہیں لہٰذا بنا کر رکھنے کے لیے پھر ان کی خبر نہیں چلاتے جو نیچلا عملہ ہے جو سب اسپیکٹر ہے ان کو ہر بندہ رکھڑا لگا دیتا ہے دوسری خبر جنگ کے اندر آئی ہے یہ تصویریں آپ لوگ سکرین پر اس وقت دیکھیں کہ جنگ کا ایک موڈل پولیس سٹیشن ہے اور وہاں پر ایک ہیٹ کونسٹیبل اور دوسرا کونسٹیبل ہیٹ کونسٹیبل کا نام ہے اورنزیب اور کونسٹیبل کا نام ہے زفردانش ہیٹ کونسٹیبل اورنزیب ہے جناب نے شرٹ اپنی اتاری ہوئی ہے اور سامنے ذرا دیکھیں تصویر میں اب ایک خاتون ان کے سامنے کھڑی تھی اور دوسرا کونسٹیبل اس پر ہس رہا ہے بجائے اس کے منع کرے کہ بھائی خاتون آئی ہے پولیس ہے کوئی اڈا تو نہیں ہے جو تم اس طرح کپڑے اٹھار کے بیٹھے ہو اڈے پہ جاؤ اگر تم نے کپڑے اتارنے یا ننگا ہونا ہے تم نے تو تھوڑی سی شرم کر لو حیاء کر لو بجائے یہ کہنے کہ اس نے وہ اس پر ہس رہا ہے وہ خاتون بچاری واہ کھڑی ہے پتہ نہیں کس کیس میں آئی ہوگی کبزے کا کیس ہوگا گھرے لو کوئی کیس ہوگا کوئی کرائم کا کیس ہوگا کوئی ریپ کا کیس ہوگا کیونکہ ریپ بھی پاکستان میں عام ہو چکا ہے ہر جگہ ہوتے ہیں ہر دن ہوتے ہیں آپ لوگ خبریں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کا رویہ ہے تو یہ نیچے والا غریب آفیسر ہے کیونکہ امیر آفیسر نہیں ہے اس لئے میں ان کے بر بھی تنقید کر سکتا ہوں بارل بہت لوگوں نے ان پر تنقید کی میڈیا نے بھی اس معاملے کو ہائلائٹ کیا ڈی پیو جھنگ نے اس کے اوپر نوٹس لیا بہت اچھی بات ہے اور جو بھی ان کے خلاف محکوانہ یا قانونی کاروائی ہے ان کے خلاف کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے یہ دونوں معاملات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل ڈیلی نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات